اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹک ہوں کے کارڈنی کرنا ہم سب ہی کو پسند ہے لیکن ہم میں سے بہت سائے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے پلانٹس ان کے پاس ہو جن کی انہیں بہت کم کیر کرنی پڑے یعنی وہ زیرو مینٹیننس پلانٹ ہو اور ایسے ہی ایک ریکوست میرے پاس آئی تھی شاہنواز خان ہے انہوں نے کہا کہ آپ ایسے پلانٹ بتائیے جو کہ زیرو مینٹیننس ہے تو دیکھیں ویسے تو بہت سارے پلانٹس ایسے ہیں جو بہت کم ہمیں کیر کرنے پڑتی ہے لیکن آج میں آپ کو کچھ ایسے پلانٹ بتاؤں گی جن کو آپ کو واقعی میں بہت کم کیر کرنے پڑے گی یعنی وہ ریلی زیرو مینٹیننس پلانٹ ہے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پلانٹ کی طرف سب سے پہلے میں جس پلانٹ کی بات کروں گی وہ ہے ایلوویلہ کا پلانٹ ایلویلہ کا پلانٹ بہت ہی بہت ہی ایسی تو گروہ پلانٹ ہے آپ کو اس کی بلکل بھی زیادہ کیر نہیں کرنی پڑتی ہے آپ اس پلانٹ کو ڈائیکسن ڈائٹ میں لگائیے تھوڑے سے پارشلی شیر میں لگائیے دونوں میں یہ پلانٹ بہت اچھی تکیس سے گروہ کرتا ہے نہ زیادہ وارٹنگ ہوتا ہے کتنے ہی دنوں تک آپ وارٹنگ نہ کریں یہ پلانٹ اسی طرح گروہ کرتا رہتا ہے اور سیکنڈ نمبر پر ہم بات کرتے ہیں اپنے بہت خصورت پام پ تلانٹ بہت بہت یقaros کہ اب یہ روگو دھتے ہوhões پیارے اور بہت زیادہ زیارہ phi lutر لیکن میں آپ بہت دیکھا رہا رہی ہوں یہ میرا کی نیک پام پہ آنے کی کتنا peers ہے وہ ہر پیر بہت کے لئے اس کے مدان جانبی پلانٹ فکر خصورت کے بہت کمل کے زیادہ کلی کے پاس تم بے بہت ف centا علاق تو شریک pull steal给我 nogle پیر Wild hole آپ اس کو بس ایسی جگہ پر رکھیں جہاں انڈائیک ڈرائٹ سنلائٹ اس میں ملتی رہے اس کو یا ہلکی سی اگر مارننگ کی آدھے گھنٹے کی انڈائیک ڈرائٹ سنلائٹ مل جاتی ہے تب بھی پراند گرو کر لیتا ہے روڈ باؤنٹن کو پسند کرتا ہے لہذا آپ کو جلدی جلدی اس کو اس کو پورٹس کو چینڈ میں نہیں کرنا پڑتا ہے اور ایک کے بعد ایک ہی اپنا بیبیز بھی نکالتا چلا جاتا ہے تو پام کی ورائٹی بہت اچھی ہے آلی کا پام بھی بہت اچھا ہے لیکن میں بیمبو بامت زیادہ سکنگی اس لیکن اس کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کو بہت زیادہ فرٹلازر بھی ہمیں ڈالنا نہیں ہے جس پرانٹ کی بات کروں گی وہ ہے پرپل ہارٹ یہ پرانٹ ریلی بہت زبادست ہے ایک دوسرے لیوز کی کلرز بڑے پیارے ہوتے ہیں دارک پرپل رنگ کے اس پر لائٹ پرپل جب فلاورنگ ہوتی ہے تو وہ دیکھنے سے تعلق کرتی ہے اس پرانٹ کو بھی آپ ایزلی لگا سکتے ہیں پارچلی شیڈ میں رکھئے ڈائیکسن لائٹ میں رکھئے سب میں ہی اچھا گرو کرتا ہے اور بہت زیادہ پانی آپ کو اس کو نہیں دینا پڑتا ہے اس لیے کے ساتھ میں آپ کو اپنا ایک اور پرانٹ دکھاتی ہوں جو بہت اچھا ہے یہ ہے پینسل کیکٹس یہ پرانٹ بھی آپ بہت ایزلی اپنے گھر میں گرو کر سکتے ہیں دیکھنے میں کارٹی مختلف سے تعلق کر سکتا ہے اس کو پارچلی شیٹ میں رکھئے ڈائیکسن لائٹ میں رکھئے شیڈ میں ایک اور وہ در دو بھی گرو کر geology کے پرانٹ دیکھنے پر آتیpe کپر Certainly آتی ہی آج کل نہیں ہے لایا دیکن آپ کو اس کے پرانٹ زور552 6 مت餛 família اس پ outs کے اندر مک اور مک اور بہت خوصے ہیں اس نے چیز و چکیز اور چکیز ک канал ایک عملی بارمいき د مڈ slurs تم سارے ویمار ، نرے بہت خوصی�وب адцلام کر ویماری بات اس پ isn وجہ سق Mackinamel Onion چونکہ اس کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ میں تھوڑا زیادہ پانی ڈال دیا تو یہ پلان خراب ہو جاتا ہے لہٰذا آپ اس کو بالکل کیر فری ہوکے اپنی گھر میں لگا سکتے ہیں بہت ہی کم پانی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہفتے میں ایک دن میں پانی آپ ڈال دیں گے تب بھی اس کے کروت بہت اچھی ہوتی رہی بہترین ایر پیوری فائر ہے اور بہت جھوٹ باؤنٹنگ کو پسند کرتا ہے ایک کے بعد ایک اپنی بیبیز نکالتا ہے جس سے تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا پورا پاٹ بھر جاتا ہے اور آپ اس کو ایزلی اپنی بیڈروم میں لیونگ روم میں کہیں میں رکھیں اس لئے کس کو ڈائیک سنلیٹ کی زبت میں ہوتی ہے ہاں وینڈو کے پاس یا پھر جہاں ٹیو بیلیٹ جل رہی ہو وہاں پر آپ اس کو رکھیں اور بہت اچھا تھا ہے پیال پیوری پاٹس میں لگا کے اس کی بہت سکتے سکتے ہیں اس کے بہت ساری برائیٹیز بھی ہوتی ہیں جو ساری ہی بہت اچھی اور بہت سمجھے گیل فری پلانٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اگیف کا پلانٹ بھی بہت خوبصورت پلانٹ ہے آپ دیکھیں بلکل پھول کی طرح یہ لگتا ہے اور ڈائیک سنلائٹ میں بہت اچھی تھے کسے گرو کرتا ہے آپ اس کو زمین میں لگائیے پوٹ میں لگائیے سب میں یہ بہت اچھا گرو کرتا ہے اور پانی کی زوت بھی نہیں زیادہ ہوتی ہے اس کے بہت ساری برائیٹیز ہوتی ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے اس کے لیوز ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم بڑے خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ اس کو انڈور رکھتے ہیں ایسے شیڈی آریا میں وہاں پر بھی گرو کرے گا پانی کا بس آپ کو بہت ہی کم ڈالنا ہوگا تو یہ آپ کا پلانٹ گرو کرتا رہے گا اس کے بعد ہم اس پلانٹ کی بات کریں گے وہ ہے یوگا کا پلانٹ یہ پلانٹ بھی ایک بہت خوبصورت پلانٹ ہے بہت خوبصورت طریقے سے بڑھتا ہے اس کو بھی بہت زیادہ پانی کی زوت نہیں ہوتی ہے آپ اس کو ڈرائیٹ سیمائیٹ میں رکھیں تھوڑا شیڈی آریا میں رکھیں یا پھر پارچری شیڈ میں رکھیں سب میں یہ پلانٹ بہت اچھا گرو کرتا ہے تو یہ پلانٹ بھی آپ اپنے گھر میں ایزلی لگا سکتے ہیں پانی کی ریکوائیمنٹ نہیں ہوتی ہے نہ بہت زیادہ فٹلائل کی زوت ہوتی ہے مہینے میں ایک دن بھی آگا فٹلائل سکاپ کر دیں گے تو یہ اس پلانٹ کے لئے پار ہمارا نیکس پلانٹ ہے مدر آف تھاؤزن کے پلانٹ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پلانٹ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اس کی بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں اور بہت زیادہ فاس ملٹیپلائنگ پلانٹ ہے اس لئے کے آپ دیکھیں اس کے سارے اس طرح کے لیفز کے اوپر اس کے بیبیز بننے شروع جاتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ بیبیز جہاں جہاں گرتے ہیں وہاں وہاں اس کے پلانٹ نکل آتے ہیں تو یہ پلانٹ بھی ایسا ہے جس کو آپ نے پانی نہیں زیادہ ڈالنا چونکہ یہ ایک سیکولنٹ پلانٹ ہے اس کے لئے اس میں اس کے سٹیم میں ہر میں پانی بھرا ہوتا ہے لہٰذا آپ اس کو لگائیں اور بے شک آپ کئی دن پانی نہ ڈالیں اس کے باوجود یہ پلانٹ گرو کرتا رہے گا دیکسن لائٹ میں یہ پورا پنک ہو جاتا ہے بہت خوبصورت ہو جاتا ہے انٹیلسن لائٹ میں آپ دیکھیں یہ اس طرح سے گرین گرین رہتا ہے لیکن اس کے خوبصورتی ویسے ہی بھرکر آ رہتی ہے کافی حد تک پنک پر تو خیل بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن سگین میں بھی یہ بہت خوبصورت رہتا ہے یہ پلانٹ ہے سپائیڈر لیلی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے گروت کتنی اچھی ہو رہی ہے اور یہ پلانٹ بھی بہت زیادہ کیئر نہیں مانگتا ہے اس کے لیوز بڑے خوبصورت ہوتے ہیں آپ دیکھیں اور فلاورنگ اس میں وائٹ کلرکی ہوتی ہے اور اگر لیوز یہ آپ دیکھیں تو فلاورنگ نہ بھی ہو تو یہ بلکل ایک پھیلا پھیلا سا بڑا پیار لگتا ہے اور فلاورنگ جاتی ہے تو ریلی بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کو آپ زمین پر بھی لگا سکتے ہیں اور شیڈی آریا میں بھی رکھ سکتے ہیں فلاورنگ تو نہیں ہوگی لیکن فلاورنگ کے لیے آپ کو اس کو دیکھ سینلائٹ میں لکھنا پڑتا ہے پارشلی شیل میں لکھ سکتے ہیں اور دمین پر لگاتے ہیں تو یہ بہت ہی سے ملٹیپلائی ہونا شروعاتا ہے اور پورے راکیں پھیل جاتا ہے تو یہ پلانٹ بھی بہت کم منٹینلز مانتا ہے تو آپ اس پلانٹ کو بھی ایزلی اپنی گھر میں لگا ہمارا نیکس پلانٹ ہے سیسیلا پیسی فلورا یہ پلانٹ ریلی بہت خوبصورت پلانٹ ہے میری گارڈن کا سب سے زیادہ فاسٹ ملٹیپلائنگ پلانٹ اس لحاظ سے کہ بلپ سے بہت ہی سے گروہ ہوتا ہے اور ویسے تو میرے پاس جو پلانٹ ہے جو مدرب تھا ان کے پلانٹ ہے یہ بہت ہی سے ملٹیپلائی ہوتا ہے لیکن اس کے بلپ بھی بہت زیادہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں آپ کے سارے پارس میں اس کے بیبیز نکل آتے ہیں آپ ہی دیکھیں کہ اس کے اندر بہت خوصورت سے دیکھیں کس طرح سے ڈاٹس پڑے ہوتے ہیں بڑی خوصورت لگتے ہیں یہ اور بہت زیادہ کیارنی مانگتے ہیں اس لیکن یہ بلپ میں پانی بہت زیادہ سٹور ہوتا ہے اور آپ کتنے ہی عرصے پانی نہ ڈالیں اور کتنے ہی عرصے یہ پلانٹ ادھا ادھا رہے اس کے لیوز بے شک خراب جائیں گے لیکن جیسے ہی زیادہ پانی ڈالے گا اس میں اتنے پیاری پیارے سے دوبارہ سے لیوز نکلنا شروع جائیں گے جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورتیں گے تو یہ پلانٹ آپ ضرور ٹرائے کیجئے اپنے گھر میں کینسل آئیے اور ضرور لگائیے آپ کو بالکل بھی اس کی زیادہ کیارنی کرنی پڑے گی اور فٹل ازر بھی آپ کو زیادہ نہیں ڈالنا پڑتا ہے بس آپ مہینے میں ایک دفعہ اگر چاہیں تو ڈال دیں منا اگر آپ اس کو لگاتے وقت ہی اچھی سائل میں لگا دیں گے تو پھر کئی مہینے تک سال میں صرف دو سے تین دفعہ آپ ڈرائی فارم میں ڈالتے ہیں تب بھی یہ پلانٹ آپ کا گروہ کرتا ہے جیٹ پلانٹ جیٹ پلانٹ بھی ایک بہت خوبصورت پلانٹ ہے یہ ایک سیکرینٹ پلانٹ ہے اس کے لیز میں اس کے سٹمز میں پانی ہوتا ہے لہٰذا آپ اس کو ڈائیکسنلائٹ میں رکھئے اور جلدی جلدی پانی بھی نہ ڈالیں تو بھی یہ پلانٹ گروہ کرتا رہتا ہے اس لیے کہ اس کے اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ڈائیکسنلائٹ میں یہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے آپ چھوٹے چھوٹے پوٹ میں لگا لیجئے اور اس کا بہت سائی بنائیے بڑا پیارا لگتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے کٹنگ ساری لگ جاتی ہے ویل ڈینٹ سار میں آپ لگائیے تو یہ پلانٹ بھی آپ کے گھر میں بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے پارا لاس پلانٹ ہے ڈریسینا کا پلانٹ ڈریسینا کی جو یہ گرین واری ورائٹی ہوتی ہے یہ بہت خوبصورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھ یہ ہارڈی پلانٹ ہے آپ اس کو کتنے ہی عرصے پانی نہ دیں لیکن جیسے ہی پانی دیں گے اس کے نئی نئی برانچز نکلنی شروع جاتی ہے یہ برانٹ بہت ائی سے بڑھتا ہے اور دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور دیکھیں یہ روٹ باؤنڈنگ کو پسند کرتا ہے اس میں بہت ضرورت باؤنڈنگ جاتی ہے لیکن کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے بے شک بہت ٹوٹ جائے لیکن یہ پلانٹ گرو کرتا رہتا ہے اس سے بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے اور سواونگ پر میں نے کئی دفعہ آپ ویڈیو بھی ڈالی ہے اتنی اچھی فلاورنگ ہوتی ہے اس سے نائٹ جیسمن میں ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے بلکہ پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے اور اس کی فلاور بھی دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں تو یہ وہ سارے پلانٹس ہیں جو بہت ایزی ٹو گرو ہیں آپ کو ان کے کیر نہیں کرنی پڑتی ہے اور آپ کے گارڈن میں آپ ان کو لگا سکتے ہیں اور آپ کو کیر زیادہ نہیں کرنی پڑے گی تو آپ کتنے ہی پلانٹس سکے اپنے گھر میں لاکے لگائیے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی